ہیلو ایوری وان ویلکم تو می چینل تیرو 313 آئی ہوپ یو آل آئی ڈوئنگ گریٹ آج کی جو ریڈنگ ہے اس کا ٹوپی ہے آپ کے پارٹنرز کی طرف سے کیا چینلڈ میسیجیز ہیں کیا لب میسیجیز ہیں کیا ان کی ہائیر سیلف آپ کو کہنا چاہتی ہے جو انہوں نے کبھی نہیں کہا سو آج ریڈنگ میں دیکھیں گے ریڈنگ جو ہے کلیکٹیو ریڈنگ ہے جنرل ریڈنگ ہے ریڈنگ ہے for all genders and all signs آپ اس ریڈنگ کو male female اور same gender کے لیے دیکھ سکتے ہو ریڈنگ ٹائملیس ہے ریڈنگ سب کے لیے اوپن ہے آپ اپنے کرش اپنے فرینڈ اپنے ہزبینڈ اپنے وائف اپنے ایکس کے لیے دیکھ سکتے ہو ان کے ساتھ کرنٹلی ریلیشنشپ میں آؤ ان کے لیے بھی دیکھ سکتے ہو اپنے فیونسی کے لیے بھی دیکھ سکتے ہو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے انسٹرگرام پر فولو کریں اگر آپ لوگ مجھ سے پیٹ پرسنل ریڈنگز بک کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے ای میل پر مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ای میل آئی ڈیا آپ کو میرا انسٹرگرام پر مل جائے گا اور انسٹرگرام میرا آپ کو ہینڈل جو ہے سکرین پر نظر آ جائے گا اس پیٹ پرسنل رہے گی اس پیٹ پر techno پر فوکس رکھیں جس پرسنل کے لئے آپ لوگ ریڈنگ ko دیکھ رہے ہیں یعنی ویڈیو سکتے ہو ChongTakreav subscriber ریڈنگ کو دیکھیں ان کے پارنرز کی طرف سے کیا میسیج ہیں کیا لوگ میسیج ہیں ان کے پارنرز کی طرف سے ان کے پارنر ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ان کی higher self ان کو کیا کہنا چاہتی ہے سکتے ہوگی Can you forgive me? So definitely اس پرسن نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور اب یہ پرسن آپ سے معافی مانگ رہا ہے کہ کیا آپ اس پرسن کو جو ہے معاف کرو گے Definitely اس پرسن نے آپ کو مجھے لگتا ہے اس پرسن نے آپ کو چیٹ کیا ہے deception کیا ہے آپ کے ساتھ اور اب یہ پرسن آپ سے دوبارہ reconciliation کرنا چاہتا ہے Next we have You are my lovers and my best friend at the same time So definitely مجھے لگتا ہے آپ اس پر یہ پرسن آپ کا friend ہے ٹھیک ہے friend zone سے آپ کا پرسن یہ ہو سکتا ہے جو کہ اب آپ سے بہت پیار کرتا ہے Okay So آپ کا lover بھی ہے اور یہ آپ کا friend بھی ہے Definitely Yes ہو سکتا ہے جس پرسن سے آپ relationship میں ہو وہ آپ کا friend ہے Okay So next my days with you were the best days in my life So جو اس پرسن نے آپ کے ساتھ دن گزارے ہیں جو days آپ کے ساتھ spend کیے ہیں وہی اس پرسن کی life کے بہت زیادہ best days تھے اور definitely یہ پرسن اب آپ کو miss کر رہا ہے آپ کا no contact situation ہے آپ کا separation ہے اس پرسن سے بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ نے ہو سکتا ہے same جگہ پہ institution میں آپ نے وہ نے study کیا ہے school college university I am waiting for the right time So یہ پرسن جو ہے right time کا wait کر رہا ہے تاکہ آپ کو approach کر سکے آپ سے بات کر سکے because definitely یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور اس پرسن نے جو آپ کے ساتھ برا کیا ہے اس کے لئے معافی مانگ رہا ہے آپ سے You are my missing piece آپ اس پرسن کی life میں اس کے لئے missing piece ہو آپ کے بغیر یہ پرسن incomplete ہے آپ لوگ اس پرسن کو complete کرتے ہو اور آپ کو miss کر رہا ہے I am pretending that everything is okay So یہ پرسن pretend کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پرسن ہو سکتا ہے اگر آپ social media پر اس پرسن کو spy کرتے ہو یا آپ لوگوں کو کسی کتھ رو بھی پتا چلتا ہے تو می بھی آپ کو لگتا ہو کہ یہ پرسن اپنے life میں بلکل ٹھیک ہے یہ پرسن pretend کر رہا ہے کہ یہ پرسن بلکل happy ہے آپ کے بغیر اور بلکل ٹھیک اس پرسن کے life میں سب کچھ چل رہا ہے جبکہ اندہ آدھر ہینڈ جو reality ہے وہ ایسی ہے کہ اس پرسن بلکل بھی ہوش نہیں ہے بات صرف اور صرف pretend کر رہا ہے social media پر mostly لوگ pretend ہی کرتے ہیں اور ویسے بھی real life میں بھی لوگ اوپر سے normal ہوتے ہیں جبکہ اندر کسی کے کیا چل رہا ہے کوئی بھی نہیں جانتا so next we have I have crush on you so definitely یہ پرسن کو آپ پر crush ہے ہو سکتا ہے آپ کو بھی اس پرسن پر crush ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس پرسن نے کبھی آپ کو اپنا lovey express نہیں کیا اس لئے یہ پرسن رائٹ ٹائم کا ویٹ کر رہا ہے so next we have I can't handle anymore heartbreak so یہ پرسن اب heartbreak اور زیادہ handle نہیں کر سکتا ٹھیک ہے definitely یہ پرسن heartache کی انرجی میں ہے اب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا اب یہ پرسن بالکل بھی اپنا آپ کو ٹوٹا ہوا فیل نہیں ہوت کر سکتا کافی زیادہ sad ہے ہو سکتا ہے یہ پرسن بہت زیادہ depressed ہے ٹھیک ہے کافی زیادہ anxiety ہو رہی ہے اس پرسن کو panic attacks ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرسن اب آپ سے دور نہیں رہ سکتا so guys energy جو ہوتی ہے وہ flip ہو سکتی ہے اگر definitely آپ کے پرسن کی انرجی نہیں ہے تو آپ لوگوں کی ہو سکتی ہے so آپ لوگوں نے ویسے لینا ہے جیسے آپ سے resonate کرے so next we have my life is meaningless without you آپ کے بغیر اس پرسن کی life جو ہے بلکل کوئی معنی نہیں ہے اس کی life کا ٹھیک ہے because آپ ہی اس پرسن کی life میں ہوتے ہو تو اس پرسن کی life جو ہوتی ہے اس کو مطلب لگتا ہے کوئی life کا کہ میری زندگی ہے آپ کے بغیر بلکل بھی اس پرسن کی زندگی اچھی نہیں چل رہی i am facing my shadow and i want to change so definitely اس پرسن کو اپنی shadow side کا پتہ چل گیا ہے جو اس پرسن میں خامیہ تھی جو اس پرسن کی bad side تھی اب یہ پرسن اس چیز پر work کر رہا ہے soul searching کر رہا ہے اور یہ پرسن اپنے آپ کو change کرنا چاہتا ہے definitely guys اس پرسن کی spiritual awakening بھی مجھے لگتا ہے چل رہی ہے اور that's why یہ پرسن نے جو آپ کے ساتھ بڑا کیا ہے wrong کیا ہے وہ پرسن اس کو realize ہو گیا ہے that's why یہ آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے i want to spend the rest of my life with you so یہ پرسن کی جتنی زندگی رہ گئی ہے یہ پرسن آپ کے ساتھ spend کرنا چاہتا ہے اپنے life obviously شادی کرنا چاہتا ہے reconciliation کرنا چاہتا ہے basically یہ پرسن i am facing my own karma so یہ پرسن اپنے karma face کر رہا ہے i already told you this person کی spiritual awakening ہو رہی ہے جیسا اس پرسن نے آپ کے ساتھ بیٹھ کیا ہے یہ پرسن اب اپنے karmic lesson لے رہا ہے divine اس کو karmic lesson لے رہی ہے تاکہ یہ پرسن آپ کی ورثن value سمجھ سکے جو اس پرسن نے آپ کے ساتھ بیٹھ کیا ہے okay so یہ میں سب کے ساتھ messages لوں گی یہاں سے so next we have i am stuck in third party situation already یہ پرسن merit ہے یا یہ پرسن کی family جو ہے third party ہے ٹھیک ہے یہ stuck ہے اس میں وہاں سے باہر نہیں آرہا یا وہ آپ کی طرف آنے سے اس کو روک رہے ہیں next it's all my fault definitely اس پرسن کا سارا fault ہے جو یہ پرسن آپ کو چھوڑ کے گیا ہے relationship سے باغا ہے ٹھیک ہے یا اس پرسن کو آپ نے اپنی feelings expressed کی آپ نے propose کی but اس پرسن نے reject کر دیا i see you in my future so definitely یہ پرسن آپ کے ساتھ future بنانا چاہتا ہے future میں آپ کو ساتھ دیکھتا ہے کہ آپ لوگ اس پرسن سے شادی کرو اور یہ پرسن آپ کے ساتھ happy feel کرتا ہے okay so یہاں سے یہ card رو ہے نیچے گیرہ تھا so یہاں پر card ہے no matter what happens my heart will always belong to you so definitely آپ دونوں کے درمیان کچھ بھی ہو جائے but اس پرسن کا جو heart ہے وہ آپ لوگوں سے ہی belong رہے گا ٹھیک ہے definitely یہ پرسن آپ سے پیار کرتا ہے یہاں پہ energy full ایسی ہے یہ پرسن آپ سے بہت پیار کرتا ہے but definitely یہاں تو یہ پرسن نے آپ کو چھوڑ کے third party کو choose کیا ہے یہاں کسی family کے pressure میں آکے اس پرسن نے کسی اور سے شادی کر لی ٹھیک ہے یہاں کسی اور سے engaged ہو گیا اور جس کی وجہ سے اب یہ پرسن جو ہے کافی زیادہ اپنے karma face کر رہا ہے اور یہ stuck ہے third party سے وہاں سے نکل نہیں پا رہا اور اس پرسن کو پتا ہے سب fault اس کا تھا آپ لوگ relationship آگے لے کے جانا چاہتے تھے but یہ پرسن خود چھوڑ کے relationship کو بھاگا اس پرسن نے آپ کے لیے initiate نہیں لیا stand نہیں لیا اور اب یہ پرسن کافی زیادہ regret feel کر رہا ہے that's why آپ کے ساتھ reunion جاتا ہے so یہاں سے bottom of the rack ہے you you're my friends ruin our relationship so definitely third party آؤ سکتا ہے آپ لوگوں کے friends نے جو ہے آپ دونوں کے relationship خراب کی ہے یہاں اس پرسن کے friend نہیں ہے آپ لوگوں کے friends نے ٹھیک ہے so یہاں پہ definitely friends کا involvement ہے جنہوں نے آپ کے relationship خراب کی ہے یہاں ایک دوسروں آپ کو اس پرسن کے حلاف جو ہے کافی باتیں بولی ہیں against manipulate کیا ہے آپ کے پرسن کے حلاف ان کے friends نے آپ کو کیا ہے اور آپ کے friends نے ان کو کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہے دونوں میں سے کوئی بھی side ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کسی کے بھی friends کی involvement یہاں پہ رہی ہے so آپ نے جیسے resonate کرے ویسے لینا یہاں سے ہے you are my true soulmate definitely ملی یہاں پہ soulmate کی انرجی آ رہی ہے so یہ پرسن آپ کا soulmate ہے okay so guys یہ آپ لوگوں کے پرسن کی طرف سے چینل messages تھے آپ سے جیسے resonate کرے آپ لوگوں نے بیسے لینا ہے کچھ بھی resonate کیا ہے ریننگ پسند آئی ہے تو مجھے comment section میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے like share and subscribe I will see you in my next video till then take care bye